اور لیگی قائد میں نواز شریف کی امید پاکستان خصوصی فلائٹ تین گھنٹے بعد دبائی سے لاہور کے لیے براستہ اسلامباد روانہ ہوگی اس سلسلے میں دبائی ارپورٹ پر سیکیورٹی کی بھی خصوصی انتظامات کر لیے گئے ہیں نواز شریف کا چارٹر تیارہ صبح ساڑھے نو بجے پاکستان روانہ ہوگا نواز شریف کے استقبال کے لیے دوسرے شہروں سے لیگی کارکنوں کے کافلوں کی لاہور آمد چاری ہے مزید جانتے ہیں لاہور سے ہمارے نمائدے شمس نوید بھٹی سے جی شمس اس حوالے سے بتائیے گا جی بلکل میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے لیے ملکے دوسرے شہروں سے کافلے منارے پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہیں ابھی سے کچھ دیر قبل راول فنڈی سے ایک بہت کافلہ آیا ہے وہ منارے پاکستان پہنچ گیا ہے صبح کے اس وقت ناشتے کا بھی یہاں پر خصوصی احتمام کیا گیا ناشتے کا احتمام بلکل خوکر کی جانت سے چھنیا گیا ہے کارکن اس وقت بھی یہاں پر کافی بڑی اتداد میں موجود ہیں جب ہماری کارکنوں سے بات ہو تو ان کا کہنا تھا کہ آج کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا انتظامات کی بات کریں تو انتظامات سمام تر مکمل ہیں سٹیج بھی تیار ہے ہزاروں کی اتداد میں کچھ نان لگا دی گئی ہیں جب ہماری سچلے میں مسلم دنگ نون کی قیادت سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ آج کا استقمال بیدل مصال ہوگا اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اچھی ہم سی ای بھی بتائی گا کہ اس موقع پر کارکنان کے کیا جذبات ہیں جب ہماری کارکنان سے بات ہوئی تو کارکن کافی پور جوش تھے ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف چار سال بعد ملک واپس آ رہے ہیں میاں نواز شریف کہانے سے ملک کی حالات بہتر ہوں گے اور آج کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس کے علاوہ میں آپ کو کہوں کہ یہاں پر سولز بھی لگائے گئے ہیں جس میں میاں نواز شریف کی تصاویر ہیں اس کے علاوہ کیپس بھی پروف کی جا رہی ہے پارٹی طرحوں پر رکھ جا جا رہا ہے اس کے ساتھ مطلب بھی نون لہور کی قیادت کی جانے سے کارکنوں کے لیے ناشتے کا بھی احتمام کیا گیا ہے اچھا شام سے بھی بتائے گا کہ کارکنان کا کیا کہنا ہے تھا وہ کیا امیدیں رکھتے ہیں نواز شریف سے بلکل جب ہماری کارکنان سے اس سلسلے میں بات دیتا ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف چار سال بعد واپس آ رہے ہیں پہلے بھی میاں نواز شریف میں ملک کو ترقی کی راہ پر گاندن کیا اور آئندہ بھی جب بھی الیکشن ہوں گے تو میاں نواز شریف ہی الیکشن جتیں گے اور ملک کے سیرے آزم ہوں گے اس حوالے سے جب ہماری مسلم دنگ نون کی قیادت سے بات دیتا ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف اپنے لیے بلک کے لیے آ رہے ہیں اور الیکشنوں میں فتح مسلم دنگ نون کی ہوگی میاں نواز شریف آئندہ آنے والے لائے عمل کافی اعلان کریں گے جس پر یہاں پر ناشتے چال رہے ہیں سٹالز لگائے گئے ہیں جہاں پر میاں نواز شریف کی تصاویر درج ہیں سارے سسٹم یہاں پر لگا دیے گئے ہیں کارکنوں کا حصہ کافی بلانت ہے آج شرم سی بھی بتائے گا جیسے کہ آج جلسہ ہونے جا رہے ہیں لاہور میں تو اب تک دوسرے شہروں سے کتنے کافلے جو ہیں کارکنوں کے وہ لاہور پہنچ چکے ہیں بالکل میں آپ کو بتاؤں گے سب سے بڑا جو کافلہ آیا ہے وہ راست وہ آیا تھا جن کی پلسی ساتھ سے تقریبا بارہ سو گاریوں پر مجمل وہ کافلہ تھا ابھی اسے کچھ دیر کا ون راول فنڈی سے ایک بہت بڑا کافلہ آیا ہے اس کے علاوہ کپک سے کئی کافلے آ رہے ہیں ملک کے دیگر شہروں سے بھی کافلے یہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں مسلم لگ نون کی قیادت کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے مسلم لگ نون کے کارکنان منارے پاکستان پہنچ رہے ہیں اور بیا نوازشک کی آمد سے پہلے پہلے جلسہ گاہ بھر جائے گا مسلم لگ نون کی قیادت کا مزید کہنا تھا کہ جلسہ گاہ کام پار جائے گا جتنی تداد اندر ہوگی اس سے زیادہ جلسہ گاہ کے باہر ہوگی اس وقت بھی بات کریں تو کارکنان صافی بڑی تداد سے یہاں پہ موجودہ خاص ہوگی جو ملک کے دیگر شہروں سے کافلے آ رہے ہیں وہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں لاہوری عمام آپ کو پتہ زرہ لیڑ اٹھتی ہے اس لیے کہا جا رہا کہ سپیر تک لاہور سے بھی بہت بڑے کافلے منارے پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گے اچھا شمس جیسے آپ نے بتایا کہ گلگت بلتستان سے بہت بڑا کافلہ جو ہے وہ لاہور آیا اور دیگر کافلی بھی جو ہیں مختلف شہروں سے لاہور آ رہے ہیں تو سیکیورٹی کی انتظامات کیسے کیے گئے ہیں سیکیورٹی کے اس حوالے سے کافی سخت انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں دس ہزار سے ضائف سہل کارڈ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ چالیس دیو سٹیز کیمرے لگائے گئے ہیں جہاں سے سیکیورٹی کی نگرانی کی جا رہی ہے انٹرس کے لیے آٹھ پوائنٹ رکھے گئے ہیں جہاں سے کارکنان منارے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں اور انٹرس میں ووک سلو گیٹ رکھے ہوئے ہیں وہاں سے کارکنان کو گزارا جا رہا پھر ہی وہ منارے پاکستان جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو سٹیج یا اس کے آس پاس خاردار سارے لگا دی گئی ہیں وہاں پر صرف بی آئی پی گیسٹ آ سکتے ہیں کارکنان کو جانے نہیں یا دی دیا جا رہا اس کے علاوہ خواتین کے لیے کہ لہذا مختص کیا گیا اس کے آگے بھی خاردار گئے گئے ہیں وہاں پر مرض کارکنوں کا جانا من ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو میڈیا ہے اس کے لیے کہ لہذا چھوٹا سٹیج پیار کیا گیا جہاں پر میڈیا نمائندان کھڑے ہو کے کوریج کریں گے جی ٹھیک ہے شمس صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گئے اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کیا ہے ہمارے نمائندہ زیشان کا کاخیل زیشان بتایا کہ جیسے کہ آج لاہور میں بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے میہ نواز شریف کی آمد پر تو پشاور سے جو کافلے ہیں وہ کیا روانہ ہو چکی ہیں اور کتنی بڑی تعداد میں جو کافلے ہیں وہ روانہ ہوا ہے جی بالکل نواز شریف کی استقبال کے لیے خیبر پختنخواہ سے بھی بدپور تیاریاں کی گئی ہے اور آج بتایا جا رہا ہے کہ کافی تعداد میں جو ورکر سے وہ لاہور کی جانب روانہ ہوں گے سب سے جو بڑے کافلے ہیں وہ چار ہوں گے جس میں سے ایک کافلہ پہلے ہی رات سے ٹرین کے ذریعے جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے خصوصی ٹرین تیار کی گئی ہے اور جس میں کافی تعداد میں جو ورکر سے وہ اس میں سوار ہے اور وہ جوہے گزشتہ رات ہی روانہ ہو چکے ہیں اس کے ساتھ تین بڑے کافلے جو ہے سات بجے کے بعد روانہ ہوں گے پہلا جو کافلہ ہوگا وہ امیر مقام کی قیادت میں جو ہے پیشاور موٹر وے ٹھول پلازے سے جو ہے وہ روانہ ہوں گی جس میں خیبر ممن اور پیشاور کافلے ہیں اور کر رہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو راستے میں جتنے بھی لاکے ہوں گے اور یہ کافلے لاہور کی جانب بڑھیں گے چار صدہ کے کافلے چار صدہ سوابی کے جو کافلے ہیں وہ کرنہ شہر خان جتنے بھی آئیں گے تو وہ اس سے مرکزی کافلے کے ملتے جائیں گے اور جو دیگر علاقے ہیں وہاں کے کافلے جو ہے موٹر وے سے ہوتے ہوئے اسلام آباد میں اسی کافلے کے ساتھ جو ہے ملیں گے اور پھر یہ لوگ جو ہے لاہور کی جانب رواد آبا ہوں گے خصوصی طور پر دو ہزار کے قریب نوجوان انہوں کا دستہ تیار کیا گیا ہے جو قبائلی جو لباسے وہ زبطن کیے ہوں گے اور اس خصوصی دستے کا مقصد دی ہے کہ خیبر پختنخواہ کی ایک روایت ہے کہ وہ مہمانوں کی آج جو ہے برکور طریقے سے ان کو استقبال کرتی ہے اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ قبائلی جو نوجوان ہے جو دستہ ہے وہ مینواز شریف کا استقبال کرے گی اور ان کو بتائیں گی کہ ان کے آمد پر جو ہے یہ لوگ خوش ہے قبائلی ازلا کی جو قیادت ہے اسپیسلی جو زلہ خیبر کے کافلے ہیں اس کی قیادت آلہا چھا جی گل کریں گے جو حال ہی میں نون لیگ میں انہوں نے شمولت اختیار کی ہے اور وہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے کافلے بھی کافی زیادہ بڑے کافلے ہوں گے تو یہ جو ہے پورا ترتیب پلان دیا گیا ہے اور اس کے لئے کافی زیادت تیاریا کی گئی ہے کوئی جو ہے اپنی کنویں سے استعمال کرے گا تو کوئی جو پارٹی کی جانب سے انہیں ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے لاہور کی جانب روا دوا ہوں گے اور سات بجے کے بعد جو ہے یہ کافلے جمع ہونا شروع ہوں گے اور آٹھ بجے کا وقت دیا گیا ہے کہ آٹھ بجے یہ کافلے جو ہے جو شاورٹول پلازہ ہے وہاں پر جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہم یہ مقام کی عدد میں یہ لاہور کی جانب روا دوا ہوں گے اچھا آٹھ بجے کے بعد جو ہے یہ کافلے وہاں سے روا نہ ہوں گے لاہور کے جانب اچھا زیشان یہ بھی بتائے گا جیسے جوگ در جوگ لوگ جو ہے وہ کافلے کی صورت میں لاہور آ رہے ہیں تو سیاسی لحاظ سے ان کی کیا امید ہے اور کیا تووقعات رکھتے ہیں انہواز شریف سے کیا اس حوالے سے آپ کی ان سے بات ہوئی ہے جی بالکل جتنے بھی ورکر سے رہنما ہیں ان سے ہم نے بات کی تو ان کے یہی توقعات ہے کہ جب بھی انہواز شریف کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے پاکستان کو کافی زیادہ مستقم کیا نہ صرف معاشی لحاظ سے بلکہ کافی مختلف شعبوں میں انہوں نے کام کیا ہے موٹر ویز بنائیں اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی منصوبیں شروع کیے تو اس لئے وہ ایک امید کی کرن ہے کہ وہ ایک باہر پر آئے معیشت سنبھل جائے ملک کی جو حالاتیں وہ بہتر ہو جائے خارجہ پالیسی بہتر ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو امور ہے اس پر قابو پائے جائے کیونکہ اس وقت ملک کو کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے اور اس چیلنجز سے صرف وہی نواز شریف صاحب نکال سکتا ہے اور اس لئے وہ اب امید کر رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ایک بار پھر وہ وزیراعظم بن کر پاکستان کو اس مشکل حالت سے نکالیں گے جس طرح انہوں نے پہلے کیا معیشت سنبھالی نئے نئے منصوبے شروع کیے موٹر ویز بنائے اور کافی بہتر طریقے سے انہوں نے نظام چلایا تو اب بھی امید لوگ یہی لگا رہا ہے اور یہی وجہ ہے ٹھیک ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے مختلف شہروں سے لیگی کارکنوں کی کافلوں کی لاہر آمد کا سلسلہ چاری ہے پشاور سے ہمیں زشان اپ ڈیٹ کر رہے تھے زشان آپ کا شکریہ اور لاہر سے ہمیں شمس نوید بھٹی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ